بھارتی جنتہ پارٹی کے اس دیش کی جنتہ کو اللو سمجھتی ہے ناسمجھ سمجھتی ہے یعنی کہ جب تک ایک ویکتی ویبکش میں ہو تو اس کے تعلقات داؤد ابراہیم سے ہیں اقبال مرچی سے ہیں مگر جب وہ آپ کی پولٹیکل پارٹی میں شامل ہو جائے تو تمام آروب جو ہیں اڑنچھو ہو جاتے ہیں تب بھارتی جنتہ پارٹی ایسے بہیو کرتی ہے جیسے کچھ ہوا ہی نہیں ہے یاد کیجئے گا دوستوں پہلے پرفل پٹیل کے بارے میں اور اقبال مرچی کے ساتھ ان کے تتھا کتھت تعلقات کے بارے میں کتنا بھوال کیا تھا بھارتی جنتہ پارٹی نے اور اب تازہ ماملہ نواب ملک کا ہے بھارتی جنتہ پارٹی گڑ بندھن کے لیے ماملہ شرمندہ کرنے والا بن رہا ہے دوستوں اور میں آپ کو بتلانا چاہتا ہوں کیوں مگر سب سے پہلے میں آپ کو یاد دلانا چاہوں گا کہ انہی نواب ملک کو بھارتی جنتہ پارٹی گڑ بندھن سرکار کی ایجنسیز نے جیل بھیجا تھا اور ماملہ کیا تھا ایڈی نے جس ماملے میں جیل بھیجا تھا اس میں صاف لکھا ہوا ہے مانی لانڈرنگ داؤد ابراہیم دو شبدوں کا استعمال دو انٹیٹیز کا استعمال مانی لانڈرنگ پی ایم ایل اے اور ساتھ ہی داؤد ابراہیم ان دونوں مددوں کو لے کر اس ویکتی کو جیل بھیجا گیا تھا یاد کیجئے گا کیا کیا نہیں کہا کرتے تھے دیوینڈر فڈنویس ان کے پارے میں اور کیوں اس ویکتی کو جیل بھیجا گیا تھا کیونکہ آپ کو یاد ہوگا دوستوں کیونکہ یہ نواب ملکی تھے جنہوں نے آرین خان ماملے کے دوران بھارتی جنتا پارٹی اس کے نیتاؤں نیتاؤں کے بیٹوں اور ان تمام ماملوں میں ان کی پول کھول کی تھی نتیجہ اس ویکتی کو ایڈی اور داؤد ابراہیم کے ماملے میں فسا دیا جاتا ہے اور انہیں جیل بھیج دیا جاتا ہے آج آدت تھاکرے سوال پوچھ رہے ہیں ایک ناش شندے سے بھی اور بھاچپا سے بھی وہ پوچھ رہے ہیں کیا ہوا داؤد ابراہیم کی بات تم کیا کرتے تھے اقبال مرشی کی بات کیا کرتے تھے اور یہیں نہیں آدت تھاکرے ایک ناش شندے کو بھی یاد دلا رہے ہیں کہ کس طرح سے تم میرے سامنے آ کر روئے تھے کہ مجھے بی جے پی کے دامن میں جا کر بی جے پی کی گود میں جا کر بیٹھنے دو ورنہ وہ لوگ مجھے جیل بھیج دیں گے سنیے آدت تھاکرے کس طرح سے حملہ بڑھیں نہیں اس پہ اتنا چندے جی جواب دے کیونکہ وہ داؤد کے پارٹنر کو گلے نہیں مل سکتے تھے کسی جو داؤد سے سمبند اس کے باجو میں نہیں بیٹھ سکتے تھے پھر اقبال مرشی کا کیا ہوا پھر داؤد کے پارٹنر کا کیا ہوا یہ اتنا چندے جواب دے کیونکہ یہ ساری جو باتیں انہوں نے کی تھی تب وہ صرف خود کے سوارت کے لیے تھی اور خود کو جیل میں نہیں جانا تھا اس لئے انہوں نے پلٹی کھائی باگ کے جاتے گوچھے ایک ناش شندے ہی نہیں دوستوں آج دیویندر فرنویس جو ہیں وہ شرمندہ ہو رہے ہیں دوہزار اکیس کون کا ایک بیان ایک بار پھر وائرل ہو رہا ہے اور اگھاڑی گڑ بندھن کے لیے تھا اسی بیان کا حوالہ دے رہے ہیں جس میں انہوں نے نواب ملک کے بارے میں کہا تھا کہ تم نے جو مجھ پر حملہ کیا وہ تو پھوس نکلا اب تم دیکھو دیوالی کے بعد میں تمہارا کیا حال کرتا ہوں کیسا بوم پھوڑتا ہوں دراصل ایک تصویر کو لے کر ویواد ہوا تھا جس پر پرہار کیا اور اس کے کشی دنوں بعد نواب ملک کو گرفتار کر لیا گیا تھا دیکھئے اس وقت دیویندر فرنویس نے کہا کیا تھا میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کسی تیسرے آدمی کے ساتھ فوٹو آنے سے اگر بی جے پی کا ڈرک کنیکشن بنتا ہے تو راشترووادی کانگریس کے منتری نواب ملک ان کے ساتھ رہنے والے ان کے جوائی ان کے گھر میں گانجا اگر یا ان کے پاس گانجا اگر ملتا ہے تو اس ریشیو سے پوری راشترووادی کانگریس پارٹی یہی ڈرکس کی کن پن ہونی چاہے لیکن میں ایسی باتیں کرتا نہیں ہوں وہ ہندی میں کہتے ہیں کھسیانی بلی کھمبا نوچے اس پرکار کی اوستہ نواب ملک کی ہوئی ہے لیکن میں اتنے کہنا چاہتا ہوں اب انہوں نے ایک پھل جڑی جلائی ہے تو بم تو فوٹے گا اور دیوالی کے بعد فوٹے گا اور دیوالی کے بعد نواب ملک ان کے انڈر ورلڈ کے ساتھ کیا سممند ہے اس کے سبوت میں آپ کو بھی دوں گا اور راشترووادی کانگریس پارٹی کے جو عدیقش ہے شرط پوار جی ان کو بھی میں وہ سبوت دوں گا میں نے کیوں کہا کہ دیویندری فڑنویس جو ہیں وہ شرمسار ہوئے کیونکہ آپ کو یاد ہے اجید پوار کی بارے میں انہوں نے کیا کہا تھا ایک بار ہم سکتہ میں آگئے تو اجید دادا شک کی پیسنگ آن پیسنگ آن پیسنگ شولے کا ڈائلاؤگ یاد آگیا تھا ان کو یاد ہے کہ بھول گئے پھر یاد کیجئے اور پھر دیکھئے ہندی میں کہا ہوا تھے دوستوں تھوک کر چاٹنا میں یہ نہیں کہتا ہوں یہاں پر یہ لاغو ہو رہا ہے مگر آپ خود سمجھدار ہیں آج بری طرح سے شرمسار ہو رہی ہے بھارتی جنتا پارٹی آپ کے سکرینز پر ہی ہیں بی جے پی نتا آشی شیلر اس مددے پر کیا کہنا ہے میں سمجھ ہی نہیں آ رہا ہے آپ جانتے ہیں آشی شیلر نے کیا کہا آپ کے سکرینز پر ان کا بیان مراتی میں دیا گیا لمبا چوڑا بیان ہے اس کا ایک حصہ بھی ضرور سناؤں گا میں آپ کو یہاں پر وہ دو باتیں کرتے ہیں پہلا وہ کہتے ہیں کہ بھئی داؤد ابراہیم کے بارے میں پارٹی کی رنیتی صاف ہے دیویندر فرنویس پشت کر چکے ہیں ہمارے جو سہیوگی دل ہیں یعنی عجید پوار انہیں اپنے امیدوار چننے کا عدھکار ہے مگر مان کھرد جا کر ہم نواب ملک کے لیے کیمپیننگ نہیں کریں گے جہاں تک ان کی بیٹی کی بات ہے یعنی سنہ جو انشکتی نگر سے فہد کے خلاف جی ہاں ان سی پی کے شہرد پوار فیکشن کے فہد کے خلاف چناؤں رڑ رہی ہیں جو سورا بھاسکر کے پتی بھی ہیں ان کے لیے ہم کیمپیننگ ضرور کریں گے سنہ ملک کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں آشی شیلر میں نے کارکن کی شروعات میں کیا کہا آپ سے بھارتی جنتا پارٹی کے اس دیش کے جنتا کو مرک سمجھتی ہے اللو سمجھتی ہے یہ کیسے ہوتا ہے کہ پتا کے تو تعلقات دعوت ابراہیم کے ساتھ ہیں مگر ان کی بیٹی جو ہیں وہ بیداغ ہو جاتی ہیں پہلی بات ایسے کوئی پرمان سامنے اُبر کرنی آئے ہیں کہ نواب ملک کے تعلقات جو ہیں وہ دعوت ابراہیم کے ساتھ ہیں وہ جانچ کا وشہ ہے جانچ ہو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے مگر میں آپ سے سمجھنا چاہتا ہوں مرچی سے آپ کو تعلقات ہیں آپ کو پرفل پٹیل یاد ہے کی نہیں پرفل پٹیل جو ہیں آج بھاچپا کی گود میں بیٹھے ہوئے ہیں عجید پوار ان سی پی کا حصہ ہیں یاد کیجئے گا دوستو ان پر کیس کیا گیا تھا کیوں کہ ان کی تعلقات انڈورڈ کے ڈان اقبال مرچی سے ہیں ایڈی نے بھاچپا سرکار کی ایجنسی ایڈی نے ان کے دفتر کے چار مالوں کو سیل کر دیا تھا اس کے بعد ٹرائیونل کا فیصلہ آتا ہے جانتا ہوں کیونکہ باقی لوگوں کو راہت نہیں ملتی ہے چلی راہت مل گئے وہ ایک الگ مددہ ہے اور پھر ایڈی نے پرائیونل کے فیصلے کے خلاف دو بارہ اپیل بھی نہیں کی کیا کہا جا رہا تھا اس ویقتی کے تعلقات کس کے ساتھ ہیں اقبال مرچی اور اب نواب ملک ان کی بیٹی کے لیے بھاچپا کیمپیننگ کرے گی میں پھر آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں آپ جو اندھ بھک ہیں آپ جو سمرتھک ہیں آپ کو یہ بات سمجھ آتی ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ بھارتی جنتا پارٹی ان جولنت اور گمہیر مددوں پر آپ کی بھاوناؤں کے ساتھ کیسے کھیل رہی ہے یعنی کہ نواب ملک جب تک انڈیا گڑ بندھن کے ساتھ تھے ان کے داؤد ابراہیم کے ساتھ تعلقات ہیں سب سے بڑی بات اگر اجید پوار نے انہیں اپنی پارٹی سے ٹکٹ دیا تو کیا بھارتی جنتا پارٹی نے انہیں روکا کہ اجید پوار کے ساتھ آپ نے رشتے جو ہیں یہاں ختم کیے یعنی کہ آپ کے لئے چناب جیتنا زیادہ ضروری ہے یہ سوال کیا جائے گا نا چناب جیتنا زیادہ ضروری ہے مگر راشتری ہے سرکشاہ دیش بھکتی یہ سب دویم درجے کے مدد ہیں اس کا استعمال آپ صرف وپکش کے نتاؤں کے خلاف کریں گے راجنیتی کے لئے کریں گے آپ کی سکرینز پر یہ ہیں اشوک چوہن یہ اب بھاجپا میں ہیں راجصبہ بھیج دیے گئے ہیں آپ کو یاد ہے آدرش ہاؤزنگ گھوٹالے میں کس قدر پردھان منتری اور دیویندر فڑنویس نے ان پر پرہار کیا تھا پردھان منتری نریندر موڈی نے یہ تک کہا تھا کہ اشوک چوہن نے جو آدرش ہاؤزنگ گھوٹالا کیا ہے اس میں انہوں نے ہمارے سینکو کا اپمان کیا ہے کرگل میں شہید ہوئے سینکو کے پریوار کا اپمان کیا ہے آج اشوک چوہن بھاجپا میں ہیں کیوں کیونکہ ان کی موجودگی سے بھاجپا کو چناوی فائدہ ملتا ہے سنیے اشوک چوہن کے بارے میں کیا کہا تھا پردھان منتری اور دیویندر فڑنویس نے کس طرح سے روز بھاجپا ایکسپوز ہوتی ہے دکھی بات یہ ہے کہ ان کے اندھ بھکتوں کی آنکھیں نہیں کھلتی ہیں دیکھئے یہاں پر ہندو خطرے میں نہیں ہے یہاں پر آپ کے سوچنے سمجھنے کی کشمتہ کابلیت جو ہے وہ خطرے میں ہے you've been taken for a ride you've been taken for a fool سنیے آشوک چوہن کے بارے میں کیا کہا تھا پردھان منتری اور دیویندر فڑنویس نے سنیے یہاں مہراشتر میں ان لوگوں نے کس طرح ایک آدر سوسائیٹی بنانے کی کوشش دی تھی شہیدوں کے پریوار کو دھوکھا دیا تھا اس سے تو ناندیڑ اور پورا بھارت بھلی بھانتی پریچیت ہے آپ جانتے ہیں نا وہ کون ہے پتہ ہے اشوک راو چوانا ایتکے وڑا منتری بناولا موکھے منتری بناولا ایتکے وڑا سندھی دلی پڑا ملا سانگا یا ناندیڑ شہرہ چاہرہ تے بدلو شکلے کا یا دکالی وکاس کرو شکلے کا بندو بگینین نو تے یا کرتا وکاس کرو شکت نائی یہچہ کارن تمہیں بگا تے لیڈر نائیت اشوک راو لیڈر نائیت اشوک راو ڈیلر آیت تو دیکھا آپ نے تو تینوں چہروں پر گور کیجئے دوستو نواب ملک پرافول پٹیل اشوک شمن نواب ملک باشپا کہتی تھی داؤد ابراہیم کے ساتھ تعلقات تھے عجیب پوار کی یہاں سے ٹکٹ ملی شناو لڑ رہے ہیں صاحب کیوں کیونکہ مان کھرد میں کہیں نہ کہیں ابو آزمی جو ہیں جو کی سماجوادی پارٹی گھڑ بندھن کے امیدوار ہیں ان کے ووٹس کاٹنے ہیں انو شکتی نگر میں ان کی بیٹی اتری ہیں ظاہر سی باتیں وہاں پر نقصان پہنچانا ہے انڈیا گھڑ بندھن کے امیدوار پہد کوئے یہ سب دکھائی دے رہا ہے دوستو اب یہ لوگ گاہود ابراہیم کو بھول گئے پرافول پٹیل بہت ہی سہجتہ سے عامل ہو گئے ہیں اب انہیں احسینکوں کا اپمان بلکل بھی نہیں دکھائی دے رہا ہے مجھے دکھائی دے رہا ہے کیا آپ کو دکھائی دے رہا ہے کی نہیں بار بار یہ لوگ اسی طرح کی حرکتیں کرتے ہیں دوستو لگاتار کرتے ہیں اور ایک سوال نواب ملک سے بھی نواب ملک بہت بڑے بڑے دعوی کیا کرتے تھے انہوں نے بھارتی جنتہ پارٹی کی پول گھول بھی کی لگاتار حملہ بھی بولتے رہے مگر آپ جیل کیا گئے آپ نے اس قدر پلٹی مار لی کہ آپ اجید پوار پارٹی میں شامل ہو گئے اور اس کی چرچہ ایک لمبے عرصے سے ہو رہی تھی دوستو ایک لمبے عرصے سے ہو رہی تھی کہ وہ گٹ بندھن میں جانا چاہتے تھے جانا چاہتے تھے اور اب آخرکار وہی ہو گیا بھارتی جنتہ پارٹی کیلئے صرف ایک چیز مائنے رکھتی ہے جیتنا ہے اور یہاں پر نواب ملک کی جو افسر وادی راجنیتی ہے وہ بھی سامنے اُبھر کر آ جاتی ہے جو بہت ہی شرمندہ کرنے والی بات ہے کل کا دن دوستو دیکھا جائے تو بھارتی جنتہ پارٹی گڑ بندھن کے لئے کوئی بہت اچھا دن نہیں تھا میں آپ کو ایک ویڈیو دکھانا چاہتا ہوں دوستو یہ ویڈیو ہے پال گھر سے ویڈھائیت شرینیواز وانگا کا یہ رو رہے ہیں دیکھیں کس طرح سے رو رہے ہیں اور کیوں رو رہے ہیں اس کی میں اچھا کروں گا دیکھیں دراصل پال گھر سے انہیں ٹکٹ بلنا تے تھا مگر ہوتا کیا ہے بھارتی ایجنتہ پارٹی کے ایک نیتہ ہے راجیندر گوٹ وہ بی جے پی چھوڑتے ہیں اور ایکناچ شندے پارٹی میں شامل ہو جاتے ہیں اور پھر پال گھر سے انہیں ٹکٹ دے دیا جاتا ہے آج یہ رو رہے ہیں مگر بات یہاں تک سیمت نہیں ہے شرینیواز وانگا غائب ہو گئے ہیں شرینیواز وانگا غائب ہو گئے ہیں اور جب وہ رو رہے تھے تو روتے روتے یہ کہہ رہے تھے کہ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئے اوہ دھو تھاکرے تو بھگوان سمان ہیں ایکناچ شندے جو ہیں وہ اپنے پارٹی کے نیتاؤں کو سنرکشن نہیں دے سکتے ہیں یہ مدہ بہت بڑا بنتے جا رہا ہے اور یہ مدہ کیا ہے انہوں نے روتے روتے پترکاروں سے کیا کہا آپ کے سکریلز پر میں نے شندے گھٹ میں شامل ہو کر بہت بڑی غلطی کی اوہ دھو تھاکرے دیو مانوس یعنی بھگوان جیسے ہیں شریدیواز کے پریوار نے دعویٰ کیا کہ ویدھائک کی مانسک ستتی چنتہ جنک ہے انہوں نے لاپتہ ہونے سے پہلے باتشیت کرنا اور کھانا کھانا بند کر دیا تھا اور رو رہے تھے اپنی جان کو دکسان پہنچانے کی بھی دھمکی دے رہے تھے یہ بہت چنتہ جنک بات ہے دوستوں اور جب میں یہ شو ریکارڈ کر رہا ہوں تو اب تک اپنے گھر نہیں لوٹے ہیں کہاں ہے شریدیواز سبانگا سوابھاوک سی بات ہے یہ بات اور یہ مددہ ایکناچ شندے کیلئے بہت بڑی چنتہ کا سبب ہے اس بارے میں اور کیا جانکاری مل رہی ہے آپ کی سکرینز پر ایکناچ شندے کے نیتر طوالی شیو سینا دوارا پور وسانسد راجیندر گویت کو پالگھر سے امید بنائے جانی کے دو دن بعد وہاں کے موجودہ ویدھائک شریدیواز سوانگا لاپتہ ہو گئے ہیں پولیس فلحال ان کی تلاش کر رہی ہے ریپورٹس کے مطابق شیو سینا ویدھائک سے 20 گھنٹے سے زیادہ سمیسے سمپرک نہیں ہو پایا ہے بتایا جا رہا ہے کی ویدھائک کی اسثتی کے بارے میں جب سی ایم شندے کو پتا چلا تو انہوں نے شریدیواز کی پتنی سے سمپرک سادھا شریدیواز وانگا لگا تار رو رہے ہیں اور ظاہر سی بات ہے کہ راجیندر گویت کو جو ٹکٹ دیا گیا ہے اسے انہوں نے اچھے سے نہیں لیا ہے مگر یہ تو ہر طرف دکھائی دیتا ہے دوستوں کہ بھارتی جنتا پارٹی کس طرح سے اپنے سہیوگیوں کو بولڈوز کر دیتی ہے کیونکہ سوابھاو اکسی بات ہے جب ہاتھ میں چھڑی ہو جس چھڑی سے بڑے بڑے نیتہ ڈر جاتے ہیں چاہے نواب ملک ہو چاہے اکناج شندے ہو چاہے عجید پوار ہو چاہے نارائن رانے ہو چاہے چھگن بھجبل ہو تو پھر یہ قدم تو اٹھایا ہی جائے گا یقینا دوستوں یہ دونوں مددے بھارتی جنتہ پارٹی کے لیے پشلے چوبیس گھنٹوں میں شرمندہ کرنے والے ثابت ہو رہے ہیں اور مہاراش کی سیاست گرمانے لگی اور جیسے میں نے وعدہ کیا تھا دوستوں مہاراش کی سیاست سے جڑی پل پل کی جانکاری میں آپ تک پہنچاتا رہوں گا اب اسار شرما کو دیجے اجازت نمسکار سوطندر اور آزاد پترکاریتہ کا سمرتھن کیجئے سچ میں میرا ساتھی بنیے بہت آسان ہے دوستوں اس جوائن بٹن کو دبائیے اور آپ کے سامنے آئیں گی یہ تین بکلپ ان میں سے ایک چنیے اور سچ کے اس سفر میں میرا ساتھی بنیے